میں نے ہماری نیوی کو اور کوچن شپ یارٹ کو مبارک بات دی کہ ان کی محنت رنگ لائی ہے اور ہمارے پاس آئین ایس وکرانت جو انڈیڈینیس ائر کارف کیریر جس کا کمیشن آج پدہن منتری نے کے اپنے ہاتھوں سے کیا اس کا لانچ تو دوہزار تیرہ میں ہوا تھا اور ہم مبارک بات دیتے ہیں نیوی کو اور کوچن شپ یارٹ کو ساتھی ساتھ ہم کو اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ پدھان منتری نریندر موڈی کی سرکار ہم کو تیسرا ائر کراف کیریر چاہیے اس کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں اسی نیوی میں ہم کو دو سو شپ کی ضرورت ہے ہمارے پاس پسیو ایک سو تیس ہیں کیوں نہیں دے رہے اس کا فرمیشن اس لیے نہیں دے رہے پدھان منتری نریندر موڈی کیونکہ انہوں نے بھارت کے اکانومی کو اپنے غلط پالسیوں کے وجہ سے برباد کر دیا ان کا پیسیں نہیں ہیں تیسرا ائر کراف کیریر بنانے کے لیے اور جو ایک سو تیس شپ ہے ہم کو دو سو شپ کی ضرورت ہے تو یہ اور تیسری بات یہ ہے کہ پائنٹالیس ہزار تن کا یہ اتنا بڑا انڈیجنیس ائر کراف کیریر دیکھ کر امید کرتے ہیں کہ دیش کے پدھان منتری کو ہمت آئے گی اور وہ لفظ چین اپنی زبان سے ادا کریں گے اور بھارت کے پارلیمنٹ میں سشن کو بلائیں گے تاکہ چین جو ہماری زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر جو چین آج ہمارے گریزنگ رائٹس کو بند کر دیا ہے قریب دس کلومیٹر بھارت کی تیریٹری مندر آ چکا ہے جیسے دس گاؤں متاثر ہو ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا وکران کو دیکھ کر ہمارے دیش کے پدھان منتری کو ہمت آئے گی اور وہ چین کا نام لیں گے اور پارلیمنٹ کا سشن بلا کر چین کی اس بھارت کی زمین پر خبزہ کے بارے میں ڈسکشن ہوگا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے آتنگوادی تنظیم سے تعلقات ہوتے ہیں تو یقیناً خانون کو اپنا کام کرنا چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو کوٹ سے سزا دلانا چاہیے مگر اسام میں بھگے گاؤں میں جو مدرسے کو ڈیمولیش کیا گیا وہ کنڈم نیبل ہے اس لیے کہ ہیمنت بسوہ شرما کی سرکار نے صرف بارہ گھنٹے کا ٹائم دیا نوٹیس دے کر اور وہ بیلڈنگ تین سال سے مدرسے کی وہاں پر بنیوی ہے رات میں صبح ہمارے صبح دیڑھ بجے ان بچوں کو دو سو ساٹھ بچوں کو مدرسے سے نکال کر گاؤں والوں کے گھر پر رکھنا پڑا یہ کون سا انصاف ہے بتا ہی آپ اور آپ نوٹیس میں یہ نہیں کہتے نوٹیس میں کہتے کہ سیکشن ٹوئنٹی سک ڈیزاستر میریمنٹ کا ایوالیشن کیے تین سال سے بیلڈنگ کھڑے آپ کو یاد نہیں آیا اور آسام کے مکہ منتری بولتے کہ ہم بلڈوزر لگائیں گے آپ رول آف لاؤ کے تحت سرکار چلائیں گے بلڈوزر کی تحت سرکار چلائیں گے بلڈوزر کی تحت چلانا چاہتے ہیں تو آپ بول دیجئے میرے پاس سمیدان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں اپنی من مانی کروں گا نہیں دیکھئے اگر کوئی تیچر کے سنگٹھن سے آتنگبادی سنگٹھن سے تعلق تھے آپ پوری طریقے سے گرفتار کریے کیس چلائیے اور کوٹ میں اس کو ثابت کریے مگر آپ پورے مدرسے کو توڑ دیں گے یہ کونسا خانون ہے مدرسے جو تین سال سے کھڑا ہوا ہے اور نوٹیس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹرریس آفینس میں ہاں کا ٹیچر پکڑا گیا آپ سیکشن ٹوئنٹی سک ڈیزاستر میریمنٹ کا سکر کرتے صبح دیڑھ بجے رات کو دو سو ساٹھ بچوں کو معصوم بچوں کو مدرسے سے نکال کر گاؤں والے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور بارہ گھنٹے کے آپ نوٹیس دیتے ہیں بھئی اس میں تو مونسپل لاؤز میں یہ پرنسپلز اور ناچر جسٹس کے خلاف ہے تو آسام کے مکھے منتری یوگی ادیتنات کی طرح وہ بلڈوزر سے سرکار چلانا چاہ رہے ہیں اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب موڈی کے بعد ہم ہی ہیں اس لیے یہ بھی ایک اینگل ہے اس میں یہ سراسر غلط ہے سمیدھان کے خلاف ہے پرنسپل ناچر جسٹس کے خلاف ہے یہ ظلم ہو رہا ہے آسام کے مسلمانوں پر آپ دیکھئے آپ نہیں جھوڑ بول رہے ہیں یہ وہ مدرسے ہیں جو اتر پردیش کے مدرسہ بورٹ میں ان کا کوئی ریزیسٹیشن نہیں ہے ان کو سرکار سے گرانٹ نہیں ملتی ہے پرائیوٹ مدرسے ہیں آپ کیا دیں گے ان کو آپ کے پاس تو خانونن کوئی تریخہ ہی نہیں ہے ان کو کچھ دینے کا اگر کوئی پرائیوٹ مدرسہ کھول رہا ہے آپ اس میں کیوں خامہ خامہ اپنی ٹانگڑ آ رہے ہیں آپ سروے کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کو سروے نیشنل کمیشن فور چائل پرڈیکشن رائٹس نے کیا وہ تو ایک نیشنل کمیشن ہے کونسٹویشنل باڈی ہے وہ تو ہندوٹوی آئیڈالوجی کا پرموشن کا ایک اڈا من چکا ہے اگر سروے کرنا ہے تو سب کا کریے جو مدرسہ ایڈیوکیشن بورڈ آپ کے ریجیسٹیشن ہے پرائیوٹ سکولز ہیں گورنمنٹ کے سکولز ہیں بچیوں کے سکولز ہیں سب کا کریے نا آپ کو معلوم ہو جائے گا مگر آپ یہ تارگیٹڈ سروے جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل ڈیٹا جمع کر کے آپ ان کو حیراز کریں گے اور ان کو پریشان کریں گے اس لیے مہینے کا یہ چھوٹا انہارسی ہے نہیں سر نہیں آپ سمجھئے نہیں ریگولائز کی ضرورت اس کی جانتی نہیں چاہ رہی ہے تو غلط کیا سنیے یہ مدرسے تو اوورگراؤنڈ کام کر رہے ہیں نا انڈرگراؤنڈ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس تو پوری انفرمیشن ہے کیا ریگولائز کریں گے آپ ارے بھئی آپ پچھلے پانچ سال سے ان مدرسوں کو جو آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہیں مدرسہ موڈنائشن بورٹ کے تحید اس کیم میں آپ نے پانچ سال میں صرف پانچ مہینے کی تنخواہ ان کو دی ہے ارے وہ تو تنخواہ دے دو پہلے وہ جو پنڈٹ لوگ پڑھا رہے ہیں ہندی میس پڑھا رہے ہیں ان کو بھئی پانچ سال میں صرف پانچ مہینے کی تنخواہ آپ دی ہیں کتنا جھوٹ بولے گی ہوگی سرکار آپ جو ہے ان کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ یہ سروے کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سروے اس لیے کر رہے ہیں کہ جب بیٹا جمع ہو جائے گا تو بعد میں آپ ان تمام مدرسوں کو پریشان کریں گے حراث کریں گے مسلمانوں کو اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ بول دیجئے نا کہ خوران پڑھنا بند کر دو نماز پڑھنا بند کر دو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا بند کر دو بلکل چھوٹا انرسی ہے آپ جب بیٹا جمع کریں گے کیا کریں گے انرسی بھی کیا کرتا اگر انرسی ہوگا تو پورا ڈیٹا ملے گا اس کے بعد حراث کریں گے اور پھر مسلمان کو سٹیٹلس بنائیں گے آپ تو یہ چھوٹا انرسی آئی ہے یہ سب تو ہم کو دشمن بولتے ہیں ہم کو بی جے پی سے ملاوا کہتے ہیں تو ہم سے سوالی مت کریے ہم تو اچھوٹ ہیں بھارت کی راجنیتی مگر کوئی اچھوٹ ہے یہ سب دودھ کے دھولے ہوئے ہیں جتنے آج جو دعوے داری پیش کر رہے ہیں ممتہ بنر جی کیا بی جے بھاشپا کے ساتھ نہیں تھی کیا آر ایس ایس کی تاریف نہیں کی تھی یہ سب جتنے دعوے دار بننا چاہ رہے ہیں آج مکھے پدھان منتری بننے کے جو دعوے کر رہے ہیں یہ بھاشپا کے ساتھ نہیں تھے سوائے ہمارے تیلنگانہ کی مکھے منتری کے یہ تو ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں یہ تو ہم پر ہی کئی گالیاں دیتی ہم کو اناب شناب ہمارے بارے بکتے ہیں اور ان پر ہم سوال کرتے ہیں آپ جب بھاکپا سے ملے تو کیا تھے تو فوراں کو تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ تو وقت تیل کرے گا اور سب سے ہوئے بات یاد رکھئے دیش میں جب جنتہ تیل کر لیتی ہے اور جنتہ اگر تیل کرے گی کہ نرندر موڑی پدھان منتری بنے رہیں گے تو نہیں رہیں گے جنتہ اگر تیل کرے گی کہ کوئی گمنام ادمی کو بنا دیں گے پدھان منتری تو بن جائے گا وہ یہ ہوا ہے بھارت کی راجنیتی میں دیکھیں میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں نا وہ سمان کی عزت کی حصے داری کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور اس پر کوئی کامپرومیز میں نہیں کروں گا میں مر جاؤں گا اس پر کامپرومیز نہیں کروں گا میں مجھے حصے داری کی میں بات کرتا ہوں سمان کی حق کی بات کرتا ہوں یہ ہم کو ملنا چاہیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو بھول کر میں آپ کے پیچھے غلامی کرو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا نہیں 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 ہو پائے گا ہاں جہاں تک کامپرومیزم کا لڑائی لڑنا ہے فراشیزم لڑنا ہے ہم لڑتے رہیں گے ہم ہی تو لڑ رہے ہیں بھئی پارلیمنٹ میں ہم آٹھ سال سے بھاشپا کی سرکار ہیں جتنے بل بھاشپا لائی اس کی مخالفت تو ہم ہی کر رہے ہیں آن ریکارڈ ہم اس کا پوز کرتے ہیں یہ جتنے جو اپنے آپ کو سرکولار کہتے ہیں پوچھیں ان لوگوں سے کتنے باروں نے بی جے پی کی سپورٹ کی نہیں کی یہ ان کو جواب دینے ہیں ہم کو جواب دینے ہیں ہم تو بی جے پی کے خلاف لڑی لڑنے میں ہمارا ایک کلیر کٹ سٹینڈ ہے مگر یہ لوگ تو گھڑی میں تاشا گھڑی میں مہاشا ہو جاتے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے بھئی آپ نے دلی ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا جس میں کہا کہتے ہیں فورن فنڈنگ نہیں ہونے چاہیے پولٹیکل پارٹیز کی بھاچپاں نے خانون لائیا ریٹروسپیکٹیو ایفک کا تو کانگریس نے تائید کر دی یو اے پی اے کا خانون ایمنڈمنٹ لائے امیت شاہ کانگریس نے اور یہ تمام پولٹیکل پارٹیز نے اس کی تائید کر دی یہ ان کو بتانا ہے بھئی ممتہ بینر جی اگر رسس کی تعریف کر رہی ہے اگر وہی بات اگر میری زبان سے نکل جاتی تو تو میرے خلاف فتوہ جاری کر دیتے ہیں یہ سب لوگ کہ وہی سے اگر مرے گا تو خبرستان میں جگہ مت دو کیونکہ وہ بول سکتے ہیں اور میں مسلمانوں کی حق کی بات کرتا ہوں ان کے سمان کی ان کی حصداری کی بات کر رہا ہوں تو میں ملا ہوا ہوں اور آپ دودھ کے دلے ہوئے یہ ہپوکریسی نہیں ہے تو کیا ہے بتائی آپ اب دیکھیں اگر آپ مسلمانوں سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور بھارت میں مسلمانوں کو اول درجہ کا شہری ایسٹیزن نہیں مانتے ہیں تو آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے تاکہ ان کو نیچے کیا جائے ان کو دبایا جائے ان کو کچلا جائے ان کی ریلیجس ایڈنٹیٹی کو ختم کر دیا جائے تو یہی لوگ جن کے دل و دماغ میں نفرت بھری بھی ہے جو سمیدھان سے نفرت کرتے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں موسیقی